سترہ کور مسلمانوں کو متعید کرو اگر میں نہیں کرتا تم کرو میں تمہارا ساتھ ہوں گا میں تمہارا ساتھ ہوں گا میں سب اتحاد چاہتا ہوں میں خیادت نہیں چاہتا تم خیادت بناو میں تمہارے ساتھ ہوں تم خیادت بنو میں تمہارے ساتھ ہوں تم متعید کرو میں تمہارا تحامن کروں گا میں آج کے ستجاجی جلسے سے تمام علماء کرام سے بھیک مانگ کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سبریز انساری کی روح تم سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری موت کو رائے گا جانے مت دو مجھے یہ دیکھ کر میرے مسلک کو دیکھ کر مجھے نہیں مارا گیا میرے دین کو دیکھ کر مجھے مارا گیا میں تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ خیادت کرو اصل تین ہوئے سی تمہارے پیچھے تمہارے پیچھے کام کرے گا آپ لو آگے بڑھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں فاروخ آزم نے کہا تھا کہ خیادت سے اجتماعیت پیدا ہوتی اور اطاعت اور فرما برداری سے خیادت مضبوط ہوتی یہ فاروخ آزم نے کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آکھ فرمایا تھا آخہ نے چودہ سو سال پہلے کہے دیا کہ اللہ بڑی جماعت کا ساتھ لیتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنے محلوں میں اپنے گلی کونچوں میں اپنے گاؤں میں بناو اچھے لوگوں کی خیادت کو ملت کے مسائل کو حل کرو مگر ہمارا معاملہ یہ ہے چاخو ماریں گے جہز کے نام پر کسی کے باپ کی بیٹی کو گھر سے نکالیں گے کوئی کھور کے دیکھا تو ماریں گے ارے خدا کو راضی کرو خدا کو راضی کرو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو مسجدوں کو آباد کرو تمہاری مسجد ویران پڑھ چکی ہے مسلمانوں رمضان کے بعد اور مسجد میں جاتے بھی ہیں اگر کوئی ایم پی دیکھ گیا تو روکو میں ایم پی جا رہا ہے یہ فون نکال کے فوٹو کیا ہے یہ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف راغم ہونا چاہیے یہ سیل فون میں اویسی کی فوٹو لے کر تم کو جنت نہیں ملنے والی یہ فوٹو کی ضرورت نہیں ہے جھکنے کی ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے ایمانی طاقت روحانی طاقت پیدا کرنا پڑے گا اور اس در کو نکالنا پڑے گا درنا نہیں ان ظالموں سے یہ نامردوں کی فوج ہے جب پچیس تیس تیس مل کر ایک معصوم کو مارتے ہیں یہ نامرد ہیں یہ لوگ مخنص ہیں یہ لوگ جنہوں نے طبریز انساری کو مارا وہ گوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں جنہوں نے طبریز انساری کو مارا وہ ہندوستان کے غدار ہیں جنہوں نے طبریز انساری کو مارا وہ ٹروریس تھے انہی میں اور آئیسس میں کوئی فرح نہیں ہے وزیر آزم کی ذمہ داری ہے وہ ہر ہندوستان کے ہندوستانی کے وزیر آزم ہیں موسیقی موسیقی